مجھے پہلے ہی پتا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا کوئی لاجک نہیں ہوگا تو یہ میرے اوپر بے تککے الزام لگائیں گے انہوں نے بولا حراس کرتا ہے یہ الزام صرف میرے پہ نہیں لگایا یہ انڈینز کے اوپر یہ الزام لگا چکی ہیں بقاعدہ طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ انڈیا میں جب ہولی کا دن ہوتا ہے تو ہولی سیلیبریشن کرتے وقت انڈیا لڑکے انڈیا لڑکیوں کو حراس کرتے ہیں اس لیے انڈیا لڑکی آپ ہولی سیلیبریٹ نہیں کر ہم نے دیکھتے ہوں آپ نے گھر کی چھتوں پر ہی سیلیبریشن کر لیتی ہیں جیسے ہولی کا تیوار ہے ہم نے دیکھا ہمارے بہت سے بھی انڈیاں بان جکے وہ ہولی اپنے گھروں کی چھتوں پر مناتے ہیں وہ گاتے ہیں ہم نے گالی نکالی اور لوگوں کو پروک کیا کہ میری یعنی سوہیب چودری کی چھوٹی بہن کو گالی نکالی جائے ایک طرف آپ ہومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ کسی لڑکی کو کسی بچی کو پوائنٹ آٹ کرتے ہیں آپ کا نام نام کیا ہے مانو صحیح نام بتاؤ نام سبیح نوید آپ کے فادر کا کیا نام ہے نوید نوید جیسا کہ آپ نے دیکھا دیکھیں میں یہ چیز پبلیکلی نہیں لانا چاہتا تھا آپ کو جو پیپر ہے جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی سکرین پر چلتا نظر آئے گا کہ میرے فادر کا نام ہے افضال محمود اور اے مانو نے اپنے فادر کا نام بتایا ہے نوید نوید اکثر ان کے فادر کا نام ہے ہم نے اسے اڈاپ کیا اور اپنی مطلب دیفینیٹلی اس ٹیم تو یہ میری بہ بہن ہے میری بہن سے زیادہ بڑھ کے ہے لیکن جو ریالیٹی ہے اسے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ وومن کو امپاور کرنا کہ میں نے اس طریقے سے ہم نے فیصلہ کیا نو ماہ کی تھی آجی گیارہ سال کی ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے لڑکی ہی ڈاپ کرنی ہے لڑکا بھی ڈاپ کر سکتے تھے لیکن نہیں وومن کو امپاور کرنا تھا اس کو اچھی ایڈیوکیشن دینی تھی اسے یوٹیوب چینل بنانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ جب یہ سکول لیول پہ جائ تو یہ اپنی آواز ہدھ دنیا تک پنچا سکے وومن کو امپاور کیا جا سکے اور سیکنڈلی صرف اپنے گھر میں ہی یہ اگزیمپل نہیں سیٹ کی میں نے سندھ میں گیا تو وہاں پہ جو میری ہندو کمیونٹی تھی میرے ہماری ہندو بہنیں تھی چھوٹی بچیاں تھی انہیں سکول میں ایڈمیشن دلوایا اسے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ آپ کے دل ہل جائیں گے بات سنکے مجھ سے لفظ نہیں بن رہے بولنے کے لیے وہ بچی نائن منت کی تھی ابھی ایک سال کی بچی نہیں تھی وہ اس کی والدہ کی دیتھ ہو گئی اس کی والدہ دنیا سے چلے گئی اب نو مہینے کی بچی ایک دودھ پینے والی بچی ہوتی ہے اس کا سہارہ کوئی نہیں تھا اس بچی کا انہوں نے ڈوب کیا اس بچی کو انہوں نے اس بچی کی ذمہ داری لی ان کی فیملی نے ذمہ داری لی آج وہ چھوٹی سی بچی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے اس کا عجر تو اللہ آپ کو دے گا لیکن شویب بھائی اس کے لیے تو آپ کو اپیشیڈ کرنا چاہیے آپ کو ایورٹ دینا چاہیے آپ کو گلے سے لگانا چاہیے اور اس چیز پر میں گلے سے لگانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو اپنی آرڈینس کو بے کو بناتا ہے میری لڑائی ہی یہ ہے دیکھیں آپ اسے انفالو کریں اور ایسا انفالو کریں کہ دوبارہ وہ نظر بھی نہ آجائے کسی جگہ میں اوپن لی چیلنج کرتا ہوں انہیں اور آرڈینس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جا کے انہیں بات کریں مجبور کریں کہ صرف یوٹیوب پہ آ کے یہ ویڈیو بنا دیں کہ بھائی جو ایلیگیشن سوہیب چودری پہ ہم نے لگائے ہیں یہ پروف کریں گے تین کروڑ تو دور کی بعد صرف تیس لاکھ کا ریکارڈ لے آئیں تو میں یہ چینل چھوڑ دوں گا میری یہ آخری ویڈیو ہوگی جب بھی یہ ریکارڈ لے کے آئیں گے لیکن میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اوپن لی آ کے ایک دفعہ یوٹی جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے جو بھی ریکارڈ ہے یہ ڈی ایچے میں آرمی کے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ آرمی کی سوسائٹی میں رہتی ہیں کیوں رہتی ہیں کس بلوک میں کس کوٹھی میں رہتی ہیں کتنی گاڑیاں ہیں ان کے گھر یہ اوپن لیا کے بول دے کہ ہاں بھائی یہ سویب چودری یہ سب چیزیں بتا دے تو میں آپ کو نہ بتاؤں تو مجھے کہیے گا میں آرڈینس سے ڈیریکٹ لی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک یہ نیلا شیلا میلا اس چیز کو نہیں مان ہوں تھی کہ ہاں بھائی ہم نے انڈیا کو دہشتگرد بولا ہے ہاں بھائی میں سکریپٹیڈ کام کرتی ہوں اس چیز کو نہیں مانتی کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے جو میں نے انڈینس کو سٹرائک بیجی بلا وجہ سٹرائک بیجی میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں انسبسکرائب کریں انہیں ریپورٹ کریں جی تو دوستو میں ہوں فہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے تو میں دیکھنے والوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے نیلا شیلا میلا یہ دو تین بہنیں ہیں جس طرح سے فیک اور سکریپٹیڈ کام کر رہی ہیں آرڈینس کو بے وقوف بنا رہی ہیں اور خاص طور پر انڈینس کے بارے میں انڈیا کے بارے میں جس طرح سے یہ پاکستانیوں کو بات کرتی ہیں کیمرے کے پیچھے یہ کہتی ہے کہ بھئی انڈیا کو آپ نے دہشتگرد کہنا ہے انڈیا کے بارے میں آپ نے برا برا بولنا ہے تاکہ میں کیمرے کے سامنے آ کے آپ کو کاؤنٹر کروں گی اور میری قریف ہوگی میں نے یہ چیز ایکسپوز کی یہ بڑھ بڑھا کے بے وقوفانہ طور پر پاگل ہوگے انہوں نے جو ریاکشن دیا بجھے اس کا جواب دینے کہ ہاں بھئی میں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سہیب چودری ہمیں حراس کر رہا ہے میں نے یہ بات کی جس طریقے سے انڈیا کی دن رات کریف ایک سائٹ پہ کرتی ہیں اور دوسری سائٹ پہ انہی انڈینس کو سٹرائک بیجتی ہیں بجھے اس کا جواب دینے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سہیب چودری تو تین کروڈر پر ہے اسے فنڈ آیا ہے اسے ڈونیشن آئی ہے وہ کہاں گئی فارچنر لے لی کوٹھی لے لی انہوں نے وہ الیگیشن لگائے بجائے اس کے کہ میں نے یہ کہا کہ کس طریقے سے گیدر کی طرح رنگ بدلتی ہیں یہ فیک ہے یہ سنیک ہے کس طریقے سے یہ ایک سائٹ پہ کہتی ہیں میں پینٹشلٹ پہنتی ہوں میں نے تو پیرنس نے ہمیشہ پینٹشلٹ کا بولر دوسری سائٹ پہ یہ بایا پہن کے اور پیس کی بات کرنے والے لگ پیس کھا رہے ہیں یہ میں نے جب ایکسپوز کیا تو انہوں نے میرے پر پرسنل اٹیک کیے بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کا ثبوت دی اب میں سب سے پہلے آتا ہوں کہ جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشن لگایا کہ تین کروڑ کا فانڈ آیا اور ساتھ انہوں نے چیلنج کیا میں اوپن لی چیلنج کرتا ہوں انہیں اور آڈین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جا کے انہیں بات کریں مجبور کریں کہ صرف یوٹیوب پہ آگے یہ ویڈیو بنا دیں کہ بھائی جو ایلیگیشن سوہیب چودری پہ ہم نے لگائے ہیں یہ پروف کریں گے تین کروڑ تو دور کی بعد صرف تیس لاکھ روپیہ صرف تیس لاکھ کا ر ریکارڈ لے کے آئیں آج کا وہ دور ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے ایسا نہیں ہے کوئی انڈیا سے آیا کوئی افغانستان سے آیا یا کوئی دبائی سے آیا اور بھائی ہینڈ مجھے پیسے پکڑا گیا نہیں جو بھی چیز آئی ہوگی جو بھی پیسے آئے ہوں گے اس کا ریکارڈ ہوگا اداروں میں اکاؤنٹس میں یہ چیزیں مجود ہیں صرف تیس لاکھ کا ریکارڈ لے آئیں تو میں یہ چینل چھوڑ دوں گا میری یہ آخری ویڈیو ہوگی جب بھی یہ ریکارڈ لے کے آئیں گ کہ بھائی سوہیب چودری کے پاس جو بھی نیلا شیلا میلا یعنی ان کے اگینس جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے جو بھی ریکارڈ ہے یہ ڈی ایچ اے میں آرمی کے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ آرمی کی سوسائٹی میں رہتی ہیں کیوں رہتی ہیں کس بلوک میں کس کوٹھی میں رہتی ہیں کتنی گاڑیاں ہیں ان کے گھر یہ اوپن لیا کے بول دے کہ ہاں بھائی یہ سوہیب چودری یہ سب چیزیں بتا دے تو میں آپ کو نہ بتاؤں تو مجھے کہیے گا پھر سیکنڈلی ان انہوں نے جو چیلنج کیا کہ بھائی پورے پاکستان سے کوئی بھی جس جو میرے پروگرام پہ آیا یعنی نیلا شیلا میلا کے پروگرام پہ آیا اور میں نے اس کو کوئی فیک کام کیا ہو یا فیک یا سکرپٹیڈ ویڈیو بنائی ہو تو آ کے بتا دے میں پاکستان چھوڑ جاؤں گی میں یوٹیوب چھوڑ جاؤں گی تو جلد ہی میں وہ بھی لے کے آنے والوں اب آپ کو میں چھوڑنے یا بھاگنے نہیں دوں گا آپ کو صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے اب تک لوگوں کو بے وقوف بناتی رہی ہیں اب مزید نہیں چلے گا اور پھر حراسمنٹ کی جو بات کی وومن کارڈ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا تھا وہ ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن باکس میں مجود ہوگا ضرور دیکھئے گا جا کے انہوں نے جس طریقے سے حراسمنٹ کی بات کی کہ بھائی سوہیب چودری حراس کر رہا ہے یہ ان کی عادت ہے میرے لیے یہ نارمل بات تھی مجھے پہلے ہی پتا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا کوئی لاجک نہیں ہوگا تو یہ میرے اوپر بے تککے الزام لگائیں گی انہوں نے بولا حراس کرتا ہے یہ الزام صرف میرے پہ نہیں لگایا یہ انڈینز کے اوپر یہ الزام لگا چکی ہیں بقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکی ہے کہ انڈیا میں جب ہولی کا دن ہوتا ہے تو ہولی سیلیبریشن کرتے وقت انڈیا لڑکے انڈیا لڑکیوں کو حراس کرتے ہیں اس لیے انڈیا لڑکی آپ ہولی سیلیبریشن نہیں کرتی وہ اپنے گھر کی چھتوں پہ ہی سیلیبریشن کر لیتی ہیں ایونٹس میں نہیں جاتی آپ یہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے ہولی کا تیوار ہے ہم نے دیکھا ہمارے بہت سے انڈیا فرینڈز بن چکے وہ ہولی اپنے گھروں کے چھتوں پہ مناتے ہیں وہ گاتے ہیں میں ہرائسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے دکھ اس بات کا ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے میں بغیر سوچے بغیر سمجھے جب بھی کوئی غلط کرے گا آڈینس کو بے فکر بنائے گا تو میں اسے ایکسپوز ضرور کروں گا کیا تھا اور کرتا رہ ہوں گا اور آپ کی نیلا شہلا میلا آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی عورت کارڈ آپ کھیلیں آپ وومن کارڈ کھلیں چاہے آپ ایموشنل ہوں ایک سائیڈ پہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بناتی ہیں میرے گیس اور دوسری سائیڈ پہ کبھی آپ آپ بھی دلی بھائی کو کال کرتی ہیں کبھی آپ کسی کو کہتی ہیں کہ بھائی کسی طریقے سوہیب چودری سے بولو ہاں ریکویسٹ کرو کسی طریقے سے یہ بولو کہ بھائی ہم سے گلتی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ چی ہوں میں آڈین سے ڈیریکٹلی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک یہ نیلا شہلا میلا اس چیز کو نہیں مانتی کہ ہاں بھائی ہم نے انڈیا کو دہشتگرد بولا ہے ہاں بھائی میں سکریپٹیڈ کام کرتی ہوں اس چیز کو نہیں مانتی کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے جو میں نے انڈینز کو سٹرائک بیجی بلا وجہ سٹرائک بیجی کسی کے یوٹیوب چینل کو اڑوا دیا جب تک اس چیز کو نہیں مانتی کہ بھائی کراچی میں جب ہندو مندیر کو ڈیمولش کیا گیا تو میں نے تب پرپو گھنڈا کیا تب میں نے ہندووں کے اگینسٹ انہوں نے نیلا شہلا نے ہندووں کے اگینسٹ ویڈیو کس طریقے سے بنائی یہ بھی میں آپ کو آنے والے دنوں میں مزید پرپر ایک ویڈیو دکھاؤں گا ان ہندو کمیونٹی کی باتیں آپ کو سنو ہوں گا وہ کس طریقے سے ہندو بہنیں ہندو مائے رو رہی تھی بلک رہی تھی وہ دکھاؤں گا یہ چیزیں آپ کو میں آنے والے ٹائم میں دکھاؤں گا ان سے پوچھئے گا جب تک یہ اس چیز کا جو آپ نہ دیں میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں انسبسکرائب کریں انہیں ریپورٹ کریں میم چیز یہ ہے میلا شہلا میلا جو کہ فیک کام کر رہی ہیں سکریپٹیڈ کام کر رہی ہیں انڈیانز کو ایک سائٹ پہ تریف کرتی ہیں دوسری سائٹ پہ انڈیا کو دہشتگرد بتاتی ہیں پاکستان میں انہیں آپ انسبسکرائب کریں انہیں ریپورٹ کریں اس ویڈیو کے بعد میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری باتوں میں تھوڑی بھی سچائی نظر آ رہی ہے تو ایک لاکھ ر ریپورٹ ان کے چینل پر ضرور کیا جائے اور ہاں اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کو لگتا ہے میں کہیں پہ بھی ایک منٹ کا بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میرے چینل کو ریپورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے میری بین چھوٹی بین کے اوپر بات کی پہلے بھی ایک یوٹیوبر نے کی میں نے اگنور کیا آج بھی اب بھی انہوں نے جو بات کی اب میرے سے اگنور نہیں ہوا جو انہوں نے گالی نکالی اور لوگوں کو پروک کیا کہ میری یعنی سوہیر چودری کی چھوٹی بین کو گ اوٹ کرتی ہیں آج میں وید پروف یہ بھی بات سب کے سامنے لے کے آتا ہوں ویسے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طریقے سے ہمدردی کا ووٹ ہوں لیکن آج میں وہ بات لے کے آتا ہوں ابھی میں اپنی چھوٹی بہن کو بلاتا ہوں مانو ابھی لائیو یہ کیمرہ چال رہا ہے چیلنج ہو رہا ہے مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ کی جو سیسٹر ہے چھوٹی بہن ہے اس کا یوٹیوب چینل ہے تو اس کے ساتھ چیلنج کرنا ہے مجھے دو تین سوالوں کا جواب ہے آپ کا نام کیا ہے مانو صحیح نام بتاؤ نام سبیح نوید سبیح نوید آپ کے فادر کا کیا نام ہے نوید نوید تو آپ کے یوٹیوب چینل کا کیا نام ہے مانو چھوٹی بلاگ مانو چھوٹی بلاگ مانو مین چیلنج جو اس چیلنج کا حصہ نا وہ مین سوال یہ ہے کہ دیکھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سویب بھئی آپ تو اتنے پیارے ہو آپ کی سیسٹر کی آپ سے فیز کیوں نہیں ملتا تو اس کا کیا جو آپ دوم ہے یہ چیلنج کا حصہ جلدی بتاؤ کیونکہ آپ دونوں کو ماما نے اڈاپٹ کی ہے مانو یہ کس کن دونوں کو مجھے اور بھائی کو یہ بات نہیں تھی بتانی یہ بات نہیں تھی بتانی چلو جاؤ کیمرہ چال رہا جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ جیسا کہ آپ نے دیکھا دیکھیں میں یہ چیز پبلیکلی نہیں لانا چاہتا تھا آپ کو جو پیپر ہے جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی سکرین پہ چلتا نظر آئے گا کہ میرے فادر کا نام ہے افضال محمود اور ایمانو نے اپنے فادر کا نام بتایا ہے نوید نوید اکتر ان کے فادر کا نام ہے ہم نے اسے اڈاپٹ کیا اور اپنی مطلب دیفینیٹلی اس ٹیم تو یہ میری بہن ہے میری بہن سے زیادہ بڑھ کے ہے لیکن جو ریالیٹی ہے اسے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ وومن کو امپاور کرنا کہ میں نے اس طریقے سے ہم نے فیصلہ کیا نو ماہ کی تھی آج یہ گیارہ سال کی ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے لڑکی ہی ڈاپ کرنی ہے لڑکا بھی ڈاپ کر سکتے تھے لیکن نہیں وومن کو امپاور کرنا تھا اس کو اچھی ایڈیوکیشن دینی تھی اسے یوٹیوب چینل بنانے کا بھی مقصد یہ ہے تھا کہ جب یہ سکول لیول پہ جائے کالیج لیول پہ جائے ہندو کمیونٹی تھی میرے ہماری ہندو بہنیں تھی چھوٹی بچیاں تھی انہیں سکول میں ایڈمیشن دلوایا اسے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ نیلا شیلا میلا آپ نے سوائے سکریپٹڈ ویڈیو بنانے کے سوائے جو تماشا لگانے کے سوائے جہالت بکھیرنے کے مجھے یہ بتائیں آپ نے وومن امپاورمنٹ کے لیے کیا کیا ایک پریکٹیکل کام بھی بتائیں اور آڈینس کو میں یہ بتاتا چلوں دیکھیں آج دل سے بات نکل رہی ہے آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو ایلیکیشن لگایا کہ تین کروڑ آیا تین کروڑ آیا پہلے نمبر پہ تو میں بتا چکا ہوں کہ صرف تیس کروڑ کا بھی کوئی ریکارڈ لے آئے تو میں چینل چھوڑ دوں گا میں یوٹیوب چھوڑ دوں گا اور نہ صرف ان سے معافی مانگوں گا آ کے آپ لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا اور دوسرے نمبر پہ میں سندھ گیا میں کشمیر گیا میں نے لاہور میں گجران والا میں بہت سے ایسے کام کی ہیں امپاورمنٹ کے اوپر میں نے بہت سے ایسے کام کی میں نے سندھ میں جا کے ہندو جو ہماری بہنیں ہیں ومن ہیں انہیں سلائی مشین دی تاکہ وہ کپڑے سی سکیں اپنا کام چلا سکیں جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں وہ ضرور کائنڈلی کومنٹ میں یہ چیز بتائیے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے علاوہ جو ان سے ہمینٹی بیس پہ بہت سا کام کیا اور یہ بھی مجبورن یہ نیلا شہلا میلا مجبورن اب یہ کریں گی میں انہیں اتنا مجبور کروں گا کہ اپنا ایمیج بیستر کرنے کے لیے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آڈینس کے سامنے اچھا بننے کے لیے اب یہ لوگوں میں جا کے راشن بھی انہیں بانٹنا پڑے گا انہیں ہیلپ کرنی پڑے گی انہیں کام کرنا پڑے گا تو بھائی میرا کام ہے جو بھی الیگیشن لگیں گے اس کا میں پروف میں اس کا آنسر دوں گا انہوں نے دوسرے الیگیشن لگایا کہ بھائی سوہیب چودری نے فارچونر لی ہے اس نے کوٹھی لی ہے بھائی ہمیں بھی کبھی فارچونر پہ گماؤ یہ آپ کا کہنا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری فارچونر جو اگر میری کوئی ہے ہی نہیں پہلے نمبر پہ تو جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نمبر پبلی کر دیں پبلی کر دیں جو میری اگر فارچونر ہے تاکہ آڈینس کو بھی پتا چلے ڈیٹا چیک کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے پورے لاہور میں اگر کوئی کوٹھی تو دور کی بات ایک دو مرلے کا اپنا پرسنل ذاتی فلیٹ یا اپنا کوئی پلاٹ بھی ہو تو وہ بھی آپ پبلی کر دیں اب ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور آڈینس سے کہتا ہوں کہ انہیں جا کے مجبور کریں کہ بھائی یہ بولیں کہ سوہیب چودری بھی یہ پبلی کریں کہ جو نیلا شیلا میلا نے ڈی ایچے میں آرمی کے ایریا میں جو کوٹھی لے رکھی ہے اس کوٹھی میں جتنی گاڑیاں ہیں اور وہ مسجد سے کتنے فاصلے پہ ہے یہ سب چیزیں یہ مجھے پرمیشن دیں کہ آگے بولیں کہ ہاں بی ٹھیک ہے پبلی کر دو تو میں پھر پبلی کروں گا میں دکھاؤں گا کہ آپ کے گھر میں کونسی گاڑیاں کھڑی ہیں آپ کا گھر کونسا ہے آپ کے گھر کس بلوک ڈی ایچے کے کس بلوک میں مسجد کے کتنے فاصلے پہ ہے یہ سب چیزیں میں دکھاؤں گا اور ایکسپوز کروں گا کہ کس طریقے سے انڈینز کو بے وکوف بنا کے فیس بک کے تھو آپ نے جو کہ پاکستان میں بھی مونٹائز ہی نہیں ہے اللیگل ہے آپ نے فیس بک کے تھو انڈینز کو بے وکوف بنا کے پیسے مگوائے میرے پہ آپ نے الیگیشن یہ لگایا کہ بھئی فنڈنگ آئی اور اس نے فارجنر لے لی یہ لے لی میں تو اپن نہیں کہتا ہوں ثابت کرو میں نے تو پھر بھی میری بیسو ویڈیوز پڑی ہیں میں نے سندھ میں جا کے ہیلپ کی ڈونیشن کی میں نے کراچی میں جا کے ہیلپ کی میں نے کشمیر میں گجرہ والا میں جڑا والا میں جو کرسٹن کمیونٹی کے گھر جلائے گے میں نے وہاں پہ جا کے ڈونیشن کی میری بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں اور آڈینز ان چیزوں کو جانتی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے جو انڈینز کو بے وکوف بنایا اور پیسے مگوائے آپ نے ان کا کیا کیا کوئی ایک کام بتائیے گا ضرور بتائیے گا آپ آپ نے تو میں نے یہاں تک یہ خبر سنی اور اس کے اوپن میں ورد کر رہا ہوں کہ دو انڈینز کو دو انڈینز لڑکوں کو انہوں نے اتنا ایموشنل بلیک میل کیا کہ وہ سوسائیڈ کی حد تک جا پہنچے انہوں نے اتنا آئی لاب یو اور اس طریقے سے میسیجز کرتی ہیں کوئی ٹک ٹاک بنا کے بیجتی ہیں اور یہ سب چیزیں کرتی ہیں لیکن میں بد پروف بات کروں گا آرمی کے ایریا میں آپ کا کیا کام ہے آپ کو کس چیز کے لیے وہاں پہ رکھا گیا ہے یہ سب چیزیں میں بد پروف بات کروں گا ہوای باتیں آپ کی طرح نہیں کروں گا ایموشنل بلیک میل نہیں کروں گا پھر آپ کھیلنا وومن کارڈ پھر آپ کوشش کرنا لوگوں کو ایموشنل بے وکوف بنانے کی اب میں نہیں ایسا کرنے دوں گا آنے والے ٹائم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سامنے لے کے آوں گا اور آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا یہ آپ بھی دلی بھائی کی بات سنیں ان کی زبانی سنیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں نیلا شیلا میلا اور آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور آپ نے ان کو رپورٹ کرنا ہے اگر آپ کو میری باتوں میں تھوڑی سچائی نظر آ رہی ہے نیلا شیلا میلا کو کم از کم ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ آڈینس ضرور رپورٹ کرے آج اور جتنا زیادہ ہو سکے ان سبسکرائب کرے اور اگر کہیں میں بھی جھوٹا نظر آتا ہوں تو مجھے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ بھی دلی بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں میں اپنی آڈینس سے سیریس ہوگے جو بات کرنا چاہتا ہوں تکلیف یقین کریں اس دل کے اندر سے بول رہا ہوں کبھی شاید ایسے تڑپ کے نہیں بولا ہوں گا ایسے بات نہیں کی ہوگی دیکھیں آج سے کچھ مہینے پہلے ایک یوٹیوپر لڑکی تھی اس نے بات کی آپ کی چھوٹی بہن کے اوپر ابھی ریسنڈی کل جو بات ہوئی آپ کی چھوٹی بہن کے اوپر یقین کریں دل خون کے حاصل ہوتا ہے اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں شویب چودری نے مجھے قسم ڈالی اس نے مجھے منع کیا کئی مینوں سے مجھے منع کر رہا ہے کہ یار میری چھوٹی بہن کے اوپر بات نہ کرنا عابر بھائی نہ لوگوں کو بتانا لیکن میں کیوں نہ بتاؤں لوگ مو اٹھا اٹھا کے باتیں کر رہے ہیں یار کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ بات ہے کیا اب میں آپ کو سچ بتاتا ہوں سچ کیا ہے سچ یہ کہ وہ بچی جو ہے آپ کے دل ہل جائیں گے بات سنکے مجھ سے لفظ نہیں بن رہے بولنے کے لیے وہ بچی نائن منت کی تھی ابھی ایک سال کی بچی نہیں تھی وہ اس کی والدہ کی دیتھ ہو گئی اس کی والدہ دنیا سے چلے گئی اب نو مہینے کی بچی ایک دودھ پینے والی بچی ہوتی ہے اس کا سہارا کوئی نہیں تھا اس بچی کا انہوں نے دوت کیا اس بچی کو انہوں نے اس بچی کی ذمہ داری ان کی فیملی نے ذمہ داری لی آج وہ چھوٹی سی بچی ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے اس کا عجر تو اللہ آپ کو دے گا لیکن شویب بھائی ہر بات چھپانے کی نہیں ہوتی ہر بات نہیں بھائی جان آپ سنیے اور سر میری سنیے ہر بات آپ کا ذہن جو ہے نا وہ غلط ہے میں اس جگہ پر آپ کو غلط کہوں گا آپ کہتے ہو کہ جی میں چھائی کر رہا ہوں لوگوں کو پتا نہ چل جائے اور بھائی جان جب اس بچی کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی بات کرے گا یقین کریں میں ان کے اوپر آج میں نے آپ کے معاملے میں گھسنا ہی نہیں تھا اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں تھا اور میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا صرف وہ بچی کی تکلیف ہے دیکھیں انسانیت کسی چیز کا نام ہے انسانیت اس ایک بچی کو آپ نے ذمہ داری لی اس کی پڑھائی کی اس کی تعلیم کی اسے قابل بنانے کی یوٹیوب پہ اسے لے کے آ رہے اسے قابل بنا رہے ہو آنے والے ٹائموں میں اس کی شادی کر رہی ہیں اس کے بڑے معاملات کرنے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو اپیشیٹ کرنا چاہیے آپ کو ایورٹ دینا چاہیے آپ کو گلے سے لگانا چاہیے اور اس چیز پہ میں گلے سے لگانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں شویب بھائی مجھے بولنے دکھتی آپ بھی آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ بھی ان چیزوں کو سمجھ دیں دیکھیں صرف اس چیز پہ کہ میں نے ایکسپوز کر دیا صرف اس چیز پہ کہ آپ جو سکرپٹڈ کام کرتے ہو میں نے وہ دنیا کے سامنے لے آیا آپ بار بار جی جونس ہے وہ لڑکیوں کو اس طرح کرتا ہے یہ کرتا ہے اب میں آپ کو ان ڈیٹیل یہ چیزیں بتاؤں گا آپ چیز کھل کے آ تو گئی ہے میں آپ کو اس کا پراپر ریکارڈ دکھاؤں گا میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ سندھ میں جا کے میں نے وومن ایمپاورمنٹ کے لیے کتنی آواز اٹھائی میں نے جس طریقے سے بچیوں کو سکول میں داہل کروایا آپ نے کیا کیا سوائے جھوٹھی ویڈیو بنانے کے سوائے سکریپٹڈ کام کرنے کے آپ نے وومن ایمپاورمنٹ کے لیے کیا کیا مجھے بتائیں کوئی ایک چیز بتا دیں آپ نے کیا کیا آپ بھی دیکھیں اور دوسرے نمبر میں میرا کسی سے پرسنل ایشو کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے آپ مجھے بتائیں یہ جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو لیٹس موز پتا چلتا ہے کہ سوہیب ہی انہیں دھوکھا دے رہا ہے سوہیب ان کے ساتھ جھوٹ پول رہا ہے آپ یقین کریں میں آپ کے انگیسٹ ہوں گا آپ کے انگیسٹ کھڑا ہوں گا اور مجھے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی سوہیب بھئی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ایک بچی کی ذمہ داری آپ نے ٹھائی آج سے وہ بچی آپ کی کیلے کی بہن نہیں ہے آج سے وہ بچی میری بھی بہن ہے اور میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں میری ذمہ داری ہے آج کے بعد اس بچی کے کپڑے آپ پر چیز نہیں کریں گے وہ سارے میری طرف سے ہوں گے اور کسی کے اوپر احسان نہیں ہے یہ دل سے ہے یہ دل سے کہہ رہا ہوں دیکھیں دکھ ہوتا ہے اور یہ بلیو می عابد بھائی یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ اس چیزوں میں پڑے اور آپ کو پتہ جلا گیا وہی لوگ عابد بھائی میں جانتا ہوں کہ عابد بھائی کو لوگ ترلے کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک پانچ منٹ کا انٹرویو دے دیں دس منٹ کا انٹرویو دے دیں جب وہ ان لوگوں کا انٹرویو نہیں ملتا اب عابد بھائی اپنے ماندار اسے بتائیے کہ یہی نیلہ شیلہ یہی لوگ کہ آپ کو نہیں کہتے رہے گھر آگے انٹرویو دے دیں وہ مجھے کہتے رہے کہتے رہے انہوں نے کہا وہ لگ بات ہے تکلیف اس بچی کی ہے میں کبھی بھی کمپرو مائز نہیں کروں گا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا اس بچی کے ساتھ کھڑا ہوں گا ایک بچی کی آپ ذمہ داری اٹھاتے ہو آپ کو تکلیف ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو تکلیف ہے کہ میں بتا کیوں رہا ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیسے ہوتیں شویب بار بتانے پڑتی ہیں ہے آپ اللہ کو خوش کر رہے ہو نا لیکن لوگ آپ کے پر انگلی اٹھا رہے ہیں آج نیلہ شہلہ کی بات اس سے پہلے بھی ایک لڑکی نے انگلی اٹھائی تھی جب بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کیونکہ مجھے تو پتا تھا مجھے تو ساری بات بتا تھا بچی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو اور کیسے آپ نے اسے آپ کیا کیسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اپنی چھوٹی بہن بنا کے اپنے گھر میں جو کھانا یہ کھاتے ہیں وہی کھانا وہ بچی کھاتی ہے جو کپڑے یہ پرچیز کرتے ہیں وہی کپڑے مرضی سے جا کے وہ لڑکی پرچیز کرتی ہے ہر چیز اسے یوٹیوب میں برینڈ بنا رہے ہیں یہ لوگ کس کے لیے اور دیکھیں آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سگے بہن بھائی اپنے سگے رشتہ دار یقین کریں کہ لوگ ان کی اس طرح ہلپ نہیں کرتے جس طرح آپ اس بچی کو لے کے چل رہے ہو اللہ نے آپ کو اس کا عجر دینا ہے دنیا نے نہیں دینا دیکھیں آپ کریں آپ پرسنل ہی کریں آپ ذاتیات پہ آئیں لیکن جب آپ اس بچی کی بات کریں گے نا دیکھیں بیٹی بہن کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے اسے آپ کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا یقین کریں مجھے دکھ ہوا ہے آج مجھے یقین کریں اس چیز پہ شیم فیل ہوئی ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کرنی ہے یہ بات کیا میں اوپن لی پہلے میں نے صرف سمجھانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی آج میں اوپن لی کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی آڈینس کو بے وقوف بنا رہے ہیں جو بھی یہ وومن کاٹ کھیل رہے ہیں انہیں ان فالو کیا جائے ان سبسکرائب کیا جائے میں یہ اوپن لی کہتا ہوں آپ بتائیں جو آڈینس کو بے وقوف بنا رہا ہے اسے کیا فالو کرنا چاہیے ان فالو آپ صرف نام لیے بغیر بتائیں میں بتا ہوں چاہے وہ شویب چودری ہو چاہے پاکستان کا کوئی یوٹیوپر ہو چاہے دنیا کا یوٹیوپر ہو جو اپنی آڈینس کو بے وقوف بناتا ہے میری لڑائی ہی یہ ہے دیکھیں آپ اسے ان فالو کریں اور ایسا ان فالو کریں کہ دوبارہ وہ نظر بھی نہ آجائے کسی جگہ پہ لیکن جو آپ کی آڈینس دیکھیں آڈینس ہے تو سب کچھ ہے آج اگر ملین کی سیلیبریشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے میں زیرو سے سٹارٹ کیا تھا جہاں پہنچا اور میں چپ کر جوں ایک آڈینس آپ سے پیار کرتی ہے پیار ایک الگ چیز ہے وہ آپ پہ یقین کرتی ہے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ کی بات کو سننا پسند کرتے ہیں جب ہم اسی عوام کے ساتھ اسی آڈینس کو فیک دکھائیں گے یا جھوٹ بولیں گے یا پلین شدہ کوئی چیز دکھائیں گے تو یقین مانے کہ آپ تو اپنے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہوں اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر نہیں ہو اور اس بچی کی بات پلیز نیکس ٹائم کوئی دوبارہ نہ کرے میں پرسنل ہو جاؤں گا اس کے ساتھ جو دوبارہ اس بچی کی بات کریں گے بہت شکریہ عابض بھائی اور سر سنیے آپ میرے پاس آئے تھے ویڈیو کرنے کے لیے اب وہ ویڈیو میں میں نے آپ سے زبردستی زید کی کہ بھائی جناب لڑے ہو میرے ساتھ بیعث ہوئی آپ کی میری اب میں اپنی آرڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ویڈیو یہ ہے جو ہماس اور اسرائیل کے حوالے سے عابض بھائی نے بڑی ہٹ کے سٹیٹمنٹ دیا اور وہ چند گھنٹوں بعد آپ کے سامنے آئے گی اور آپ یقین کیجئے کہ اس ویڈیو کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات غلط شروع ہو جائیں کیونکہ اس ویڈیو کے لیے پہلے ہمیں روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا لیکن ہم نے پھر بھی ویڈیو بنائی ہاں کچھ جگہوں پہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے بولیں وہ آپ ویڈیو آئے گی دیکھئے گا اور یہ بتائیے گا کمنٹ میں کہ عابض بھائی نے اسرائیل کے حوالے سے ہماس کے حوالے سے جو باتیں کیا یہ بتائیے گا جی تو دوستو آپ نے عابض علی بھائی کی باتیں بھی سنی ویسے تو اس ویڈیو بنانے سے پہلے بھی ان کا جو منعفقت ہے ان کا جو فیک سنیک یہ جو نیلا شیلا میلا ہیں ان کی حقیقت آپ سب کے سامنے آ چکی تھی اسی وجہ سے انہوں نے میں دیکھیں میرے لئے یہ بڑی فخر والی بات ہے کہ انہوں نے ویڈیو میرے اگنس بنائی تو ان کے ہی ویڈیو کے نیچے جس طریقے سے لوگ مجھے سپورٹ کر رہے تھے انہیں کمنٹ ڈلیٹ کرنے پڑے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کمنٹ ڈلیٹ کرتی ہیں جو ان کے اگنس آتے ہیں تو لیکن پھر بھی جن لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ نیلا شیلا میلا فیک ہیں یا کیا ہیں وہ اس ویڈیو سے کلیر ہو جائیں گے اور اگر ابھی بھی کلیر نہیں ہوں گے ابھی تو جس سٹارٹ ہے ابھی میں بہت کچھ ان کے بارے میں لانے والا ہوں ویڈ پروف کیونکہ میری عادت ہے میں ایسے نہیں کروں گا کہ مو اٹھا گے میں کہہ دوں گے تین کروڑا آ گیا چھے کروڑا آ گیا دس کروڑا آ گیا یہ ہو گیا میں ویڈ پروف بات کروں گا جو بھی بات کروں گا اس کا ثبوت دوں گا اور آپ کو نیلا شیلا میلا کو چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی جو مرضی میرے گینس چلا ہو لیکن کوئی پروف کے ساتھ بات کرنا بے تکی بات نہ کرنا ادروائز آپ کا الڈی تماشا بن چکا ہے ایکسپوز ہو چکے ہو مزید ایکسپوز ہونا ہے تو آپ کا جو دل کرے آپ وہ کر سکتے ہیں آرڈین سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک یہ مافی نہیں مانگتی انڈینز جنہیں انڈیا کو انہوں نے دہشتگرد بولا اس سے مافی نہیں مانگتی ان یونٹیوبرز کو جنہیں انہوں نے بلا وجہ سٹرائک دیجی ان سے مافی نہیں مانگتی ہندو کمیونٹی جو ہندو کمیونٹی کراچی میں بیٹھی ہے جن کا مندی ڈیمالش ہوا اور وہ لوگ وہاں پریشان تھے انہوں نے ان کے اگینسٹ ویڈیو بنائی جب تک نیلا شیلا میلا ان ہندو کمیونٹی سے مافی نہیں مانگتی انہیں رپورٹ کریں انہیں سبسکرائب کریں انہیں ان کی ویلیو بتائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ڈیٹیل میں سمجھ جائی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ